دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ css and html کو use کر کے ہم جو ہے image gallery photo gallery کس طرح سے بناتے ہیں تو چلیے start کر لیتے ہیں ویڈیو تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے h2 ایک لگائیں گے اور یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں اس کو میں لکھ دیتا ہوں responsive ہم responsive image gallery بنائیں گے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں responsive image gallery mcss ٹھیک ہے اور اسے کے ساتھ جو ہے میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں ڈیو اس کو میں کلاس دے دیتا ہوں responsive نام کی ٹھیک ہے responsive اور اس ڈیو کی اندر میں ایک ڈیو لگاتا ہوں اور اس کو میں کلاس دیتا ہوں gallery gallery نام کی اس کو میں نے کلاس دے دی اور اب اس کے اندر جو ہے وہ میں ایک anchor tag لگاتا ہوں اور اس anchor tag کے اندر جو ہے وہ میں اپنی image کو لگاؤں گا میری image کی جو ہے وہ یہاں پہ website میں میرے پاس images کا folder ہے اس کے اندر میرے پاس جو ہے یہ images پڑھی ہوئی ہیں تو یہاں سے beauty.jpg جو ہے اس کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں تو میں لکھوں گا images اور slash beauty.jpg ٹھیک ہے تو یہ میں نے یہاں پہ image جو ہے وہ لگا دی ہے اسی کے ساتھ جو ہے میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں اس کو target کر دیتا ہوں target اور اس کو میں کرتا ہوں blank ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا جب میری image پہ click کیا جائے گا تو وہ image پہ click کرنے کے پاس جو ہے ایک new window کے اندر جو ہے میری image open ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب جو ہے میں اس anchor tag کے اندر جو ہے وہ آئی ایم جی کا ایک tag لگاتا ہوں اور آئی ایم جی کے اندر جو ہے source میں پھر میں یہی والا source دیتا ہوں تو میں اسی کو یہاں سے جا کر لیتا ہوں copy کر لیتا ہوں copy کر کے میں اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں paste تو اس کے ساتھ جو ہے میں alternative دے دیتا ہوں alt alternative کے لیے ہوتا ہے یعنی اگر browser میں جو ہے وہ image show نہ ہو تو پھر کیا آنا چاہیے تو میں لکھ دیتا ہوں وہاں پہ یہ لکھا ہونا چاہیے beautiful place ٹھیک ہے تو اس ہی کے ساتھ جو ہے میں اس image کو جو ہے نا width دے دیتا ہوں width میری image کی رہے گی 600 and height میں اس کو دے دیتا ہوں height رہے گی جی 400 ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اسی کے ساتھ جو ہے میں اس anchor tag کے پاس جو ہے ایک div لگاتا ہوں اور اس div کو میں class دیتا ہوں disk نام کی ٹھیک ہے disk مطلب description ٹھیک ہے تو میں image کو کوئی description بھی دینا چاہتا ہوں تو میں لکھ دیتا ہوں i love programming 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 from my heart beats ٹھیک ہے i love programming from my heart beats ٹھیک ہو گیا یہ میں اس کو کیا کر دیا ایک description بھی دے دی اس کے ساتھ جو ہے میں کیا کروں گا یہاں پہ جو ہے end پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ ایک div دیتا ہوں اس کو میں class دیتا ہوں clear fix نام سے ٹھیک ہے clear fix کیا ہوتا ہے یہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں فیلال آپ اس کو اسی طریقے سے لکھ لو اس کے بعد جو ہے میں end پہ ایک div دیتا ہوں اور اس کو میں style کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو میں div لگا لیتا ہوں میں کہتا ہوں div اور اس div کو میں style دیتا ہوں style میں لکھوں گا padding اس ساری div کو میں دے دیتا ہوں padding sending six pixels ٹھیک ہے اور اب اس div کے اندر جو ہے وہ میں کیا لکھوں گا paragraph لکھوں گا paragraph میں یہاں پہ demi text لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ جو ہے میں ایک اور paragraph لگا دیتا ہوں اس میں میں demi text لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب میں اس کو controller سے save کر کے اس کو open in browser کر لیتا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے تو فیلال ہمیں جو ہے یہ کچھ اس type سے نظر آ رہی ہے میری image بھی یہاں پہ show نہیں ہو رہی تو اس کے لیے بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہم نے mistake کی ہے کہ image show نہیں ہو رہی تو جی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں mistake mistake یہ ہے مالے پاس جے پی جی لکھنا تھا میں نے یہاں پہ جے جی پی لکھتی ہے جے پی جی یہاں پہ لکھنا تھا ہو گیا جے پی جی اس کو بھی کر دیں گے جے پی جی ٹھیک ہے تو ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا تو اب جا کے یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اس کو refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ میری جو ہے image یہاں پہ show ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تو ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اس کو آکے نا style ڈاٹ سی ایس اس میں جا کے اس کو کیا کر لیتے ہیں style کر لیتے ہیں جلدی سے تو لیکن اس سے پہلے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جو ہے نا یہ میرے پاس جو responsive والی ڈیوائس کے اندر جو جتنا بھی ہیں نا یہ والا responsive والی ڈیو سے رہ گئے اس کے closing ڈیو تک جو ہے نا اس سارے کو میں یہاں سے copy کر کے نا کوئی چار پانچ مرتبہ اس کو copy paste کر لیتا ہوں یہ تین ہو گئے چار ہو گئے پانچ ہو گئے چھے ہو گئے چھے مرتبہ میں نے اس کو copy paste کر لیا میں اس کو refresh کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح آ رہا ہے اگر مجھے اس طرح نہیں چاہیے مجھے اس طرح یہ لائن میں چاہیے responsive ڈیزائن لے گیلری ٹائپ چاہیے مجھے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اب یہاں پہ style ڈاٹ سی ایس اس میں جاتا ہوں سب سے پہلے تو میں ایک یونیورسل سریکٹر دیتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں box sizing border box میں نے کر دیا اس کے ساتھ next جو میرے پاس ہے وہ ہے جی میری یہ سب سے پہلے responsive classes کو میں copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جا کے میں ڈاٹ responsive کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں اب style کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں اس کی padding کر دوں گا top bottom سے zero کر دیتا ہوں اور left right سے میں six pixel کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ جو ہے میں اس کو float کر دیتا ہوں left ٹھیک ہے اسی کے ساتھ جو ہے میں اس کو width دے دیتا ہوں width اس کو میں دیتا ہوں 24.9999 ٹھیک ہے پرسینٹ یہ اچھا یہ اس طرح میں کیوں دے رہا ہوں چونکہ 24% یعنی 25% ٹھیک ہے یہ جو میری سکرین ہے نا ٹوٹل ٹھیک ہے اس ٹوٹل سکرین کا جو چوتھا حصہ بنتا ہے وہ 25% بنتا ہے لیکن چونکہ میں نے padding دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں تھوڑا سجو نا ایک point کم کر رہا ہوں تو 24% میں اس کو 24.9999 ٹھیک ہے خیر تو یہ والی میں اس کو کیا کر رہا ہوں ویڈ دے رہا ہوں تو اسی کے ساتھ جو ہے next میرے پاس جو آتا ہے وہ ہے gallery ٹھیک ہے اس gallery کو میں یہاں سے کیا کرتا ہوں copy کرتا ہوں اور یہاں پہ جا کے میں dot gallery اور یہاں پہ جا کے میں اس کو border دے دیتا ہوں border one pixel solid اور solid black border ٹھیک ہے تو اب میں اس کو یہاں پہ جا کے refresh کرتا ہوں تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہمیں یہ نظر آ رہی ہے اور یہ black border بھی آ چکا ہے یہاں پہ تو border کو میں black چاہیے یہاں پہ یلو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یلو border کر دیا اسی کے ساتھ جو ہے میں gallery کو hover کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جب gallery پہ mouse جائے تو پھر کیا ہو تو میں hover کرتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں hover میں کیا ہونا چاہیے hover میں میرے پاس آنا چاہیے border border اور border آنا چاہیے one pixel solid اس کو میں کر دیتا ہوں hash 77 ٹھیک ہے یہ میرے پاس آ گیا border اور اسی کے ساتھ جو ہے next میرے پاس آتا ہے gallery gallery کے اندر میرے پاس یہاں پہ کیا ہے جی images ٹھیک ہے تو gallery کے اندر میرے پاس آئی ایم جی کا جو ٹیگ ہے اس کو اب میں کیا کر لیتا ہوں style کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ gallery کے اندر جو میرے پاس آئی ایم جی ہے sorry gallery کے اندر جو میرے پاس جو ہے آئی ایم جی اس کو کیسے ہونا چاہیے اس کے لیے میں style کر دیتا ہوں سب سے پہلے اس کو میں width دے دیتا ہوں اس کی width ہونی چاہیے 100% ٹھیک ہے میں 100% width کر دی اسی کے ساتھ میں اس کو height set کر دیتا ہوں height میں کرتا ہوں اس کو auto ٹھیک ہے اور اس یہ اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں اس کو refresh کرتا ہوں تو اب دیکھیں کچھ اس type سے یہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا کچھ اس طرح سے یہ ہمیں نظر آ رہی ہے اب میں کیا چاہوں گا میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو میرے پاس یہ جو description ہے نا اس کو بھی میں کیا کرنا چاہتا ہوں style کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا میں dot disk یہاں پہ لکھوں گا class name اور اس کو میں padding دے دیتا ہوں 15 pixels ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اس کو میں text align کر دیتا ہوں text align center ٹھیک ہو گیا تو اب یہ بھی میں نے اس کو کر دیا ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح سے آ رہا ہے اب اس کو میں چاہتا ہوں تھوڑا responsive بنانا تو تو اس کے لئے میں کیا کروں گا میں کروں گا add the rate media اور اس کو میں only اور اس کو میں کرتا ہوں screen اور end اس کو میں یہاں پہ bracket دیتا ہوں اور bracket میں لکھتا ہوں max width لکھتا ہوں 700 pixels ٹھیک ہے یعنی ایسی devices جن کی maximum width کیا ہے 700 pixels ہے ان پہ جا کے کیسے یہ گینگری نظر آنا چاہیے تو سب سے پہلے responsive ہے میرے پاس class میں کہتا ہوں responsive class جو ہے اس کو style کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں width اس کو کر دو 49.99999 ٹھیک ہے اور یہ percentage میرے اسی کے ساتھ اس کو میں کیا کر دیتا ہوں margin کر دیتا ہوں margin 6 pixels top bottom سے and zero left right سے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے میں کیا کرتا ہوں پھر میں ایک query لگاتا ہوں اور میں اب کرتا ہوں media only screen and اس کو میں کرتا ہوں max max width کرتا ہوں 500 pixels یعنی ایسی devices جن کی maximum width کیا ہے 500 pixels ہے ٹھیک ہے تو ان پہ کیا ہو جو میری dot responsive والی class ہے تو اس کو جو ہے میں style کرتا ہوں میں کہتا ہوں اس کو جو width ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے 100% ہونی چاہیے ٹھیک ہے ان پہ width نہیں چاہیے 100% ہونی چاہیے اچھا اس کے ساتھ جو ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے نا یہ اس کے ساتھ یہاں پہ آکے chip a get text ٹھیک ہے تو clear fix میں کیا ہوتا ہے ہم اس کو لیتا سے یہاں نیچے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے میں نے یہ والی جو class یہاں پہ لگائی تھی clear fix ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس لئے use کرتے ہیں تو میں یہاں پہ جو ہے اس کو جو fix ہوا ہوا اس کو ختم کرتا ہوں تو میں یہاں پہ dot clear fix جو میری class تھی وہ لکھتا ہوں اور اس کو میں کہتا ہوں کہ after clear fix after جو ہے اس کو کیا کر دو ایک تو میں content کر دیتا ہوں اسی کے ساتھ میں display اس کو کر دیتا ہوں table اور اسی کے ساتھ جو ہے میں اس کو clear کر دیتا ہوں both ٹھیک ہے اب میں control اس سے save کرتا ہوں اور یہاں پہ جا کے اس کو refresh کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب جو ہے یہ ایک responsive جو ہے وہ gallery بن چکی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی دو کم ہیں تو میں یہاں پہ جا کے جسٹ کیا کروں گا یہاں پہ یہ والی جو ہے نا ان کو میں copy paste دو مرتبہ اور کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں سے copy گیا اور یہاں پہ اس کو کرتا ہوں paste پھر ایک مطابق control اس سے save کروں گا اور یہاں پہ refresh کرتا ہوں یہ دیکھیں کچھ اس ٹائپ سے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ responsive بھی ہے کس طرح چیک کریں گے inspect پہ میں click کرتا ہوں right click کر کے اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو میں جو ہے یہ بلکل جو ہے responsive ہے یہاں سے میں اس کی devices اگر change کروں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بلکل responsive design ہے 100% یہ کیا ہے responsive ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ responsive gallery بنا سکتے ہو تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند دیں یہ ویڈیو چلے گی ویڈیو کو لائک کر دو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو نیو ہو چینل کر دو چینل کو سبسکرائب کر لو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان